اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ سپر سوفٹ ٹی ٹائم کیک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ کیک اتنا سوفٹ ہے کہ موں میں ڈالتے ہی گھل جاتا ہے اور بینہ کسی جھنجٹ کے یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے تو اسے بنانے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے میں نے نیچے ڈسکرپشن باپس میں انگریڈینس دیئے ہیں وہاں آپ چیک کر لیجئے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے چار انڈے لیے ہیں انڈے کی سفیدی اور زردی کو میں نے الگ کر لیا ہے انڈے بڑے سائز کے تیری اسی لیے میں نے چار لیے ہیں اگر چھوٹے ہو تو آپ پانچ لیجئے اور اسی طرح دونوں کو الگ الگ کر لیجئے تو سب سے پہلے ہم سفید زردی کو اچھی طرح سے ویسک کر لیں گے میں اسے مشین سے ویسک کر رہی ہوں کیونکہ اسے فوم جیسا بنانا ہے اگر ہم ہاتھ سے ویسک کریں گے تو کم سے کم اسے پندہ سے بیس منٹ لگ جائیں گے اور مشین سے کرنے سے پانچ سے سات منٹ میں یہ اچھی طرح سے فوم جیسا بن جائے گا تو دیکھیں ویسک کرنے کے بعد اسی طرح یہ فوم جیسا دیکھتا ہے اب اس میں ون تھرڈ کپی سیوی شکر دالیں گے دو منٹ تک اسے بھی اچھی طرح سے ویسک کر لیں گے تو شکر بھی اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اب اسے سائٹ میں رکھ لیں گے اب پیلی زردی کا بال لیں گے اور چھنی رکھ کر اس میں سوا کپ یعنی ایک کپ اور ون فورت کپ میدہ دالیں گے اور اس اچھی طرح سے چھال لیں گے کسی بھی طرح کا آپ کیک بنا رہے ہو تو اسے چھان کر ضرور لیجئے گا جسے اس میں ایر نہیں رہتی ہے اور کیک نیچے بیٹھتا نہیں ہے یعنی وہ فلفی بنتا ہے اب پھر سے اس میں ون تھرڈ کپ شکر پاورڈر دالیں گے مجھ سے کچھ زیادہ شکر پاورڈر چلا گیا ہے لیکن آپ ون تھرڈ شکر پاورڈر ہی لیجئے گا یعنی ٹوٹل ون اینڈ ہاف کپ شکر پاورڈر ہوا ہے وائٹ زردی میں بھی ہم نے ون تھرڈ کپ لیا تھا اور پیلی زردی میں بھی ہم نے ون تھرڈ کپ شکر پاورڈر ہی لیا ہے تو شکر پاورڈر کو بھی اچھے طرح سے چھان لیجئے گا اب ون ٹی سپون بھر کر بیکنگ پاورڈر دالیں گے اسی طرح ون ٹی سپون کو بھر کر لیجئے گا اور ون فور تھ ٹی سپون وینیلا ایسنس دالیں گے ایک کپ نورمل ٹیپٹریچر والا دودھ دالیں گے اور ہاف کپ کوکنگ آئل جو ہم کھانے بنانے میں یوز کرتے ہیں اب دو سے تین منٹ تکیں سب کو بھی اچھے طرح سے ویسک کر لیں گے پہلے اسے ہاتھ سے اچھے طرح سے مکس کر لیجئے اس کے بعد ہی مشین ہون کیجئے ورنہ پاورڈر پورا باہر گرے گا بس آپ کیک بنانے میں یہ دھیان رکھئے گا کہ جو بھی آپ انگریڈنس دال رہے ہو وہ روم ٹیپٹریچر والا ہونا چاہیے اور میجرمنٹ برابر ہونا چاہیے تو آپ کا کیک کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اب اس بال میں وائٹ زردی والے بال کے مکشر کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھئے اس کا فوق تھوڑا کم ہو گیا ہے اگر ہو سکے تو دو منٹ پرسے سے اچھی طرح سے ویسک کر کے مکس کر لیجئے گا جس کا ریزرڈ آپ کو بیک کرنے کی بعد نظر آئے گا یعنی یہ جتنا فارم جیسا دکھے گا کیک اتنا ہی بیسٹ بنے گا اب ان دونوں کو دو سے تیم منٹ ہاتھ سے ہی ویسک کریے گا مشین سے نہیں اب یہاں پر میں نے کیک مولڈ کو بٹر سے گریز کر کے رکھ لیا تھا اس میں بیٹر دالیں گے بیٹر کی تھکنیس دیکھئے اتنی ہی ہونی چاہیے نہ ہی زیادہ گاڑی اور نہ ہی زیادہ پتلی اب ایک سٹیک یا نائف لیں گے اور بیٹر کے اندر دال کر اسے اسی طرح گھومائیں گے جس سے کیک ہر طرف سے اچھی طرح سے بیک ہوگا اور وہ بھی اس سے بیک ہونے کے بعد پھٹے گا بھی نہیں اب اسے ٹیپ کریں گے تو اون کو میں نے 200 ڈگری پر پری ہیٹ ہونے کے لیے 10 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اب 45-50 منٹ کے لیے 200 ڈگری پر اسے بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کیک اچھی طرح سے بیک ہو گیا ہے اور بس نارمل سا اس میں کریک آیا ہے ونہ اس طرح کیک زیادہ تر اوپر سے پھٹ جاتے ہیں اب آدھے گھنٹے کے لیے اسے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب نائف لے کے اسے سائٹ سے خوڑا لوس کریں گے جس سے کیک مولڈ سے آسانی سے نکل جائے گا کیونکہ ہم نے نہ اس میں کوئی بٹا پیپر ڈالا ہے اور نہ ہی اسے میدے سے ڈسٹ کیا ہے بس نارملی مولڈ کو بٹا سے گریس کیا تھا اب مولڈ پر ایک ٹری رکھیں گے اور اسے ٹرن کر لیں گے دیکھئے کتنی آسانی سے ڈی مولڈ ہوا ہے اور نیچے سائٹ بھی اس کا کلہ کتنا اچھایا ہے اور بہت ہی سوفٹ اور فلپی بنا ہے اب اس کے پیس کر لیں گے کیک کٹ کرنے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ کتنا سوفٹ بنا ہے تو اسی طرح آپ سارے پیس کر لیجیے تو دیکھیں کتنا سوفٹ سا کیک بنا ہے اور چاروں طرف سے اس کا کلر بھی کتنا اچھا ہے یعنی پرفیکٹ ٹی ٹائم کیک بنا ہے اسے توڑ کر دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی سوفٹ اور فلپی ہے آپ اسے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو اسے ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ